موسیقی 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 من يوم الظلمن وعداوتهم الى يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَلَوَاتِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضار محترم اس آیت مبارکہ کے ذریعے میں آج ہماری آخری گفتگو ہے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ اسرہ کی نمی آیت جس میں مالک دو جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے مضبوط اور مستحکم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو عملِ صالح کرنے والے مومن ہیں کہ ان کے لیے خداوند مدعال نے ایک بڑا عجر محفوظ رکھا ہے ان کے لیے ایک بڑا عجر تیار رکھا گیا ہے پس پرور تیار عالم جو اس قرآن کے راستے کی بات کرتا ہے اور یہ قرآن ایک مضبوط اور مستحکم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے ابتدان ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ قرآن کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے انسان ہدایت اس وقت حاصل کر پاتا لے اور کامل ہدایت کے طرف اس وقت پہنچ پاتا ہے کہ جب قرآن کے لانے والے کی بات پر بھی عمل کرتا رہے اس لیے کہ قرآن وہ الفاظ ہیں کہ جس کے معانی جن کے مفاہین اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ان الفاظ کے ساتھ پیغان دے رہا ہے اس کی گہرائیاں کیا ہیں اور یقیناً اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جو علم اللہ کے رسول کے پاس تھا اس کے وارث وارثان علم رسول خود اہل بیت کرام یا میں لفظ بدل دوں تو آل محمد علیہ السلام کے جن کا گھرانہ اس علم کا وارث ہے کہ جو پروردگار عالم نے رسول خدا کو عطا فرمایا تھا اور یہی بیان کرے گا کہ اس قرآن کی گہرائیاں کیا ہیں اس قرآن کے رموز کیا ہیں اس قرآن کے اندر راز کیا ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے ان الفاظ کی صورت میں بیان کیا اور مولا کائنات کے بارے میں چند حدیثیں میں نے پہلے بھی بیان کی تھی ایک آدھ حدیث آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول نے جاتے ہوئے مولا کائنات کے جو فضائل بیان کی اس میں اہم ترین ان باتوں کی طرف ضرور اشارہ کیا تھا کیا اشارہ فرمایا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کعبہ اب کعبے کی مثال ساری دنیا کو سمجھ میں آتی ہے کہ کعبہ ایک ایسی امارت کا نام ہے ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے ساری کائنات کا انسان نماز پڑھ سکتا ہے ساری کائنات کا مسلمان اگر عبادت کرنا چاہے تو کعبے سے رخ پھیر کر کہیں بھی عبادت نہیں ہو سکتی کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری دوسری بات یہی کعبہ ہے کہ جس کے پاس جا کر انسان حج اور عمرے کی عبادت انجام دے سکتا ہے تواف کر سکتا پس یہ جو پروردگار عالم نے کعبے کو ایک ایسے مقام پر قرار دیا کہ کعبہ کہیں ہلتا جلتا ادھر ادھر آتا جاتا نہیں ہے پس یہ جو کعبے کی مثال ہے نا فرمایا مولا کائنات مثل القعبہ یہ کعبے کی مثل ہے کیا مطلب کعبے کی مثال کس انداز سے کعبے کی مثال اس انداز سے کہ کعبہ اپنے ماننے والوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا ماننے والے کعبے کی طرف رخ کیا کرتے ہیں تو اتا ولا تاتی کہ اس کی طرف آیا جاتا ہے یہ کسی کے پاس اپنا حق بتانے کے لئے نہیں جاتا پس علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ ساری کائنات میں اگر کوئی جنت کا خریدار بننا چاہتا ہے اگر کوئی ہدایت یا پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے اگر علم قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے اگر علم رسالت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو علی تم وہ دروازہ ہو کہ تمہارے دروازے پر آئے بغیر تمہارے پاس اپنے آپ کو جھکائے بغیر تمہارے دروازے کے بغیر پروردگار اسے نہ ہدایت نصیب کرتا ہے نہ جنت نصیب کرے گا اسی اتا ہے جب کعبہ اسی انداز سے ہے ساری دنیا کو سمجھ میں آیا علی کی مثال ویسی ہے علی کسی کے دروازے پر جا کر نہیں کہے گا کہ میں حق ہوں مجھے مانوں ساری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جنت کا خریدار بننا چاہے تو قسیم الجنت و النار کے دروازے پر آ جائے یہ بیان کرے گا کہ جنت کیسے ملے گی یہ بیان کریں گے کہ جنت کہاں ملے گی یہ بیان کریں گے کہ کیا کرو گے تو جنت ملے گی یہ بیان کریں گے کہ کس کی محبت دل میں بساؤ گے تو جنت ملے گی پس یہ جو مولا کائنات کے فضائل بیان کی ہے نا اور مولا کائنات کی مرکزیت بیان کی حق کے بارے میں بہت واضح پیغام خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ علی کون ہے کہ علی محل حق علی حق کے ساتھ ہے وحق محل حق علی حق علی کے ساتھ ہے اللہم آدھر الحق کا حیث ماتا پروردگار حق کو ادھر قرار دے جہاں علی چالا جائے پس یہ جو اتنے واضح پیغامات ہیں اللہ کے رسول کے حق ہے تو علی کعبہ کی مثال ہے تو علی علم رسالت کا وارث ہے تو علی علم قرآن کا حامل ہے تو علی باب مدینہ العلم ہے تو علی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکمت کا باب ہے تو علی بس یہ جو تمام چیزیں بیان کی جا رہے ہیں یہ تمام فضائل یعنی چند مختصر بھی ہونا انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہیں کہ اس کے علاوہ پھر انسان کہا جائے گا کہ جہاں جا کر اسے ہدایت نصیب ہوگی جہاں جا کر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسا ہدایت کا راستہ مل سکتا ہے کہ جو اسے جنت کی طرف لے جا جنت کا بتذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ دنیا کے ہر صاحبِ ایمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا مدعا یہی ہے اس کی چاہت یہی ہے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں نبی پر ایمان رکھتا ہوں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں تو کیا چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد مجھے جنت چاہیے میں اس نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنب تک مجھے لے جائے پس یہ جو راستہ بیان کیا کہ علی ابن ابھی طالب کے علاوہ نہیں ملے گا اور مولا کائنات کے بارے میں جو اللہ کے رسول کے واقعات جو زندگی ہے رسالت میں ایک کے بعد ایک فضائل بیان کیا ہے ایک کے بعد ایک نشانیاں دکھلا کر بیان کیا کہ اگر فرمایا کہ اگر میرے کان میں سرگوشی کرنا چاہے تو صدقہ دے کر سرگوشی کرے تو سوائے علی کے کوئی دوسرا اطلاں نہیں جس نے یہ حبت کی اگر جنگوں میں فتح لینے کی بات ہو تو تلوار چلا کر جنگوں میں اسلام کو رسول خدا کو فتحیاب کروانے والے علی ابن ابھی طالب پس اگر بشتر رسالت پر اگر نرغہ کافرین میں سونے والا کوئی ہو تو علی ابن ابھی طالب اگر رشتہ مواخعات میں رسول اپنا بھائی بنائے تو سوائے علی کے کوئی اور اہل نہ ہو رسول کا بھائی بن سکے اگر رسول کی بیٹی کا رشتہ ساری کائنات کے لوگ ساری عرب کے لوگ اگر چاہتے ہوں تو سوائے علی کے کوئی اہل نہ ہو جو اس بیٹی کا کفو قرار پا سکے فرمایا نا بیٹی وہ ہے جو سیدہ تو نسائل عالمین ہے اس کا شوہر وہ ہونا چاہیے جو کم سے کم کل ایمان ہو پس یہ جو رسول کا گھرانہ ہے خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں شہادت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابھی طالب علیہ الصلاة والسلام کی شب جن کی ذات یعنی آج دنیا سے جانے والی وہ شخصیت جن کا پرسام اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے جن کا پرسام اللہ کے شہزادی ہے کون ہے ان کی خدمت میں پیش کریں گے جن کا پرسام اللہ کے رسول کی اولاد خاص طور پر سرکار حجت کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آج علی مرتضی دنیا سے جگائے گی آج کی شب وہ ہے کہ جہاں حسن اور حسین یتین ہو رہے ہیں آج کی شب وہ ہے جہاں زیدہ وہ عمد قلسوم یہ شہزادیاں یتین کا داخ پا رہی ہیں بس یہ وہ شخصیت دنیا سے جا رہی ہے کہ جس شخصیت کے کمالات دنیا نے دیکھے تھے جس شخصیت کے ان کیفیتوں کو دنیا نے دیکھا تھا پھر بعض چیزوں کی طرف فقط اشارہ کھو ہی پر طرف سلوات پڑھیں محمد والے میں مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد کوفہ اور یہ مسجد کوفہ کا ممبر ہے کہ جہاں مولا نے کئی راز بیان کی ہیں کئی چیزیں سب سکھائیں ہیں لوگوں کو کا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں مولا کا خطاب جاری ہے لوگ تشریف فرمائیں اور ایک مرتبہ ایک ایسا اجدہہ داخل ہوا ایک ایسا سامپ داخل ہوا کہ جس کا سر روایت کے مطابق اونٹ سے بھی بڑا تھا اتنا خطرناک جانور اتنا خطرناک اجدہہ کہ جب دروازے سے داخل ہوا تھا تو لوگ خوف زدہ ہوئے سب نے ہٹ کر راستہ دیا وہ داخل ہو کر سیدھا گیا مولا کائنات کے ممبر کے پاس پس جس نے بچپنے کے عالم میں کلہ اجدر چیر دیا ہو اسے اجدہہ کا کیا خوف پس ایک مرتبہ مولا کائنات کے قریب گیا اور کچھ کان میں سرگوشی کرنا شروع کی کچھ کہنا شروع کی ایسا کہ جیسے بات کر رہا ہو پس ایک مرتبہ اس نے کچھ بات کی مولا کائنات نے کچھ جواب دیا اور جب یہ سوال و جواب مکمل ہوئے وہ اترا اور جانے لگا دروازے کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا بعض چیزیں ایسی ہیں تاریخ میں غالباً یہ وہی واقعہ یا اسی جیسے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دروازے کو باب سعبان کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں مسجد کوفہ کے اندر جس دروازے سے داخل ہونا مناسب اور بہتر شمار کیا گیا ہے زیادہ تعقید کی گئی ہے کہ انسان مسجد کوفہ میں جب داخل ہو تو باب سعبان سے داخل ہو کہ باب سعبان کیا سعبان کہتے ہی اجدہے کو ہیں اور اس اجدہے کے واقعے کی وجہ سے ہی سعبان کہا گیا لیکن بعد میں تاریخ میں آپ کو ایسے لفظ ملیں گے کہ اسی دروازے کا نام باب الفیل بنا دیا گیا باب الفیل کیا مطلب باب الفیل کہ آپ اس لیے کہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو آپ سورہ فیل جانتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ وہ واقعے کی یاد دلا رہا تھا جب اس دروازے کو باب سعبان کہا جا رہا تھا تو امیر کائنات کی فضیلت سامنے آ رہی تھی کہ جب بھی کہا جائے باب سعبان سعبان اس لفظ سے یاد آتا تھا کہ یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس طرح سے ایک اجدہ آیا تھا ہوا کیا میں بہن کرتا ہوں لیکن یہ دروازے کا نام جو باب سعبان رکھا گیا اور اس باب سعبان سے شہرت پائی کا بعد میں اسے ہٹایا اس انداز سے گیا کہ اسی دروازے پر لاکر ہاتھی کھڑا رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس ہاتھی کی طرف توجہ دیں اور پھر لوگوں کی باتیں یہ ہوں کہ وہ کونسا دروازہ کو جہاں ہاتھی کھڑا ہو جہاں وہ فیل کھڑا ہو کونسا دروازہ آئیسہ آئیسہ کہا کہ یہ باب الفیل ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے تاریخ کے ان حقیقتوں کو جاننا چاہیے اور یہ متفقن علیہ تاریخ ہے کہ جہاں مولا کائنات کے فضیلتوں کو ایک ایک کر کے چھپانے کی اور بدلنے کی جو مسلسل کوششیں کی جا رہی تھی ان میں سے ایک ایک تھا مولا کائنات کے خلاف مولا کائنات کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے مولا کائنات کے متعلق واقعات کو دوسرا رنگ دینے کے لیے تاریخ میں بہت کام ہوئے تاریخ میں بہت آپ کو ایسے سخت روایتوں کے جملے ملیں گے کہ جہاں پر حتی فضائل کی آیتوں تک کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی اور اس سے متعلق کیا باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا لوگوں نے دیکھا پریشان تھے کہ مولا یہ کیا ایسا اجدہہ اتنا عجیب قسم کا کہ یہ کون تھا کہا جا کر دیکھو کیا کہاں گیا لوگوں نے جا کر دیکھا کہاں گئی نہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ جب واپس آئے مولا کے پاس پہنچے گا کہ کیا ہوا کہ یہ وہ اجدہہ تھا جو نظر اجدہہہ رہا تھا اصل میں یہ قوم جنات کا فرد تھا اور یہ وہ شخص تھا کہ جسے اللہ کے رسول نے قوم جنات پر اپنا نمائندہ قرار دیا تھا تاکہ لوگوں کے مسائل کو سالف کر سکیں کہ آج یہ کسی مسئلے میں گرفتار ہوا تھا کسی کام میں پھنس گیا تھا اور کسی چیز کی وجہ سے یہ آپس کے ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہا تھا تو آیا تھا ہمارے پاس نوز بدل دوں تو مشکل کشائے کائنات کے در پر آیا تھا تاکہ ان کی مشکلات بھی علی حل کر دیں پس ایک مطلبہ مولا نے جواب دے دیا کہ مسئلہ حل ہو گیا چلا گیا لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی کہ یہ علی کا جادو ہے نوزم اللہ یہ علی نے جادو کیا کہ کیا ایسا کوئی ہوتا ایسی کوئی چیز ہے مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا یہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری فضیلت کیا ہے تم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور یہ دکھانے کے لئے آیا تھا کہ دیکھو ہم بھی محتاج ہیں علی ابن عبی طالب کے علم کے کہ اگر اس در پر سر نہ جھکائیں تو مسئلیں ہمارے بھی حل نہیں ہو سکتے سلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ وآلہ یہ تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات کبھی یہ عجیب تذکرہ نظر آتا ہے روایت آپ جانتے ہیں جناب سلمان سلمان فارسی کتنی روایتیں نقل کی ہیں وہ سلمان فارسی کے جن کے عمر بے انتہا زیادہ ذکر کی جاتی ہے دھائی سو کئی پونے تین سو کئی تین سو ذکر کی جاتی ہے اتنے برس کے صحابی رسول جو اتنی عمر پانے والے صحابی ہیں مولا کائنات کے دور میں ان کی وفاد ہوئی مدائن ان کی وفاد ہوئی مولا کائنات مدینہ میں تھے مدینہ سے مدائن کا فاصلہ کئی سو کلومیٹرز کا فاصلہ ہے لیکن تاریخ نے لکھا جناب سلمان کا جو خادم تھا نا زازان وہ خود کہتا کہ سلمان دنیا سے گئے مولا کائنات بطور ایجارز جناب سلمان کے جنازے پر حاضر ہوئے آئیے ہمارے والا یہ وہ شخص ہے جو رسول کا خادم تھا کہ جب تشریف لائے وہ دنیا سے جا چکے تھے کہ جب کپڑا ہٹایا سلمان مسکرانے لگے چاہا کہ اٹھ کر علی کا استقبال کیا جائے مولا نے روک دیا کہ سلمان جس حالت میں ہو اسی موت کی حالت میں رہو یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ جس نے علی کے گھر پر خدمت کی ہے اس سلمان کا عالم یہ ہے علی ابن عبی طالب کا مقام کون پہچان سکتا ہے کون معرفت کا حق ادا کر سکتا ہے بس وہ علی ابن عبی طالب کہ جس کی زندگی اس انداز سے جس کی زندگی میں یہ واقعہ بھی نظر آتا کہ جہاں پر مولا کائنات نے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تھے تاریخ نے ایک واقعہ لکھا اور یہ نقل کیا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے ذکر کی روایہ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا کیا واقعہ ہو رہا تھا شخص یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے تو رسول کا جو وارث علم ہے وہ تو علی ابن ابی طالب رسول کے جو کام جن کو بنا کر گئے تھے جن کو وسائت دے کر گئے تھے وہ تو علی ابن ابی طالب ہیں رسول کے خسل و کفن کا انتظام کرنے علی ابن ابی طالب ہیں ایک مرتبہ جب علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول کے بعد اعلان فرما دیا ہے کوئی شخص اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا رسول خدا کے ساتھ کوئی لین دین رہ گیا ہو تو وہ آ کر ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ لوگ آتے تھے بعض لوگوں کا جن کا کچھ تھا جن سے اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے یا جن کو کچھ لینا یا دینا آتے تھے مولا کائنات کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے کہ کچھ دن گزرے کچھ اور لوگوں نے بھی خواہش کی کہ علی تو یہ کام کر رہے ہیں کہ رسول کے وعدوں کو علی پورا کر رہے ہیں کہ تم بھی یہ کام کرو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر رسول کا کوئی بات کوئی فریضہ کئی رہ گیا ہے کہ یہ رسول کے کوئی لین دین رہ گئی ہے تو ہمارے پاس آیا جائے مولا کائنات کو پتا چلا کہ کسی اور نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ رسول کے لین دین کا وہ بھی حساب کرنا چاہتا ہے کہ ندامت ہوگی اسے پشمان ہوگا پس جائے گا کچھ دن گزرے ایک شخص مدینہ پہنچا اور آ کر جب لوگوں نے دیکھا اس شخص کے پاس پہنچ گیا کہ رسول سے فلا وعدہ ہوا ہے اس وعدے کو پورا کرنا کیا وعدہ ہے کہ رسول نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے اسی اونٹ دیا جائیں گے اسی اونٹ اور وہ اسی اونٹ بھی ایسے ہوں گے کہ جن کی آنکھیں جو سرخ اونٹ ہوں گے جن کی آنکھیں کالی ہوں گی ایسے اسی اونٹ کا رسول نے وعدہ فرمایا تھا آپ دے دیجئے آپ نے کہا ہے کہ رسول کا وعدہ آپ پورا کریں گے تو آپ دے دیجئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے پاس کیا بات ثبوت ہے کہ رسول نے وعدہ کیا تھا چڑ گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے رسول نے جب وعدہ کیا ہے تو کیا ہے اب میں کیا ثبوت پیش کروں کب وہاں سے مایوس ہو رہا تھا جناب سلمان نظر آئے سلمان نے دیکھا کہ رسول کے وعدے کی بات کر رہے ہو تو رسول کے اس وسیع کے پاس جاؤ جو وعدہ رسالت پورا کرنے والا ہے لے کر چلے کہ علی ابن ابھی طالب کی بارگاہ میں لے آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا ایک مرتبہ اپنا مدعہ پیش کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کی تھی اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے اسی ہونٹ دیے جائیں کہا جیسے یہ بات کی نا مولا کائنات نے سوال نہیں کیا تیرے پاس ثبوت کیا ہے جواب میں ایک جملہ کہا جو جملہ کافی تھا کہ اس کی ساری سرگزس کو پہچاننے کے لئے اور اس کے ثبوت کے لئے کیا ہوا کہا مولا کائنات نے فقط ایک جملہ کہا کہا تیری قوم نے اسلام قبول کر لیا کہا یہ ہونٹ کا دعوے دار ہے اور کہا مولا کائنات کا سوال کہا تیری قوم نے اسلام قبول کر لیا کہا اتنا خوش ہوا اتنا حیران ہوا مولا کائنات کے ہاتھ چھوٹ لیے کہا علی بالکل صحیح کہا رسول نے وعدہ یہی کیا تھا کہ اگر میں اور میری قوم اگر دین قبول کر لیں تب رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہرے ہسی ہونٹ ایسے دیے جائیں گے کہا علی آپ تو سب جانتے ہیں آپ تو ان وعدوں کو بھی جانتے ہیں آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جس وعدے پر مجھے وعدہ کیا گیا تھا کہا ایک برتبہ کہا ٹھیک ہے کہا یا علی ہم نے اور ہماری قوم نے اسلام قبول کر لیا یہ وعدہ واقع ہے اسی نے پورا کرنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہا ٹھیک ہے تیرا وعدہ پورا ہوگا اپنے بیٹے حسن مجتبہ علیہ السلام کو بلایا مولا حسن مجتبہ تشریف لائے کہا کہ تم جاؤ سلمان کو ساتھ لو اور فلا وعدی میں چلے گا اور کس وعدی میں جانے کے بعد کہا کہ پکارنا یا صالح یا صالح کہہ کر پکار لینا کہا وہاں سے جو جمعہ جواب ملے گا اس سے کہنا جو رسول نے وعدہ کیا تھا اس وہ وعدے کو پورا کرے کہا امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے سلمان کو ساتھ لیا اس شخص کو ساتھ لیا اور گئے جس مقام کا کہا تھا اس مقام پہنچے اور اس مقام پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جیسا مولا کائنات نے فرمایا تھا یا صالح جواب آیا اللہ بیق اے فرزند رسول آپ پر بھی ہمارا سلام میں جب سلام کا جواب آیا کہا میرے بابا امیر المؤمنین حلی ابن ابی طالب نے پیغام دیا میرے بابا نے پیغام دیا کہ جو وعدہ رسول نے کیا تھا اس طرح کے جو وعدے کو پورا کیا جا کہ بلکل پورا ہوگا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی بات ہوئی وہاں اس پہاڑی کے پاس سے ایک مرتبہ مہار برامت ہوئی کہ پہلی مہار تھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے اسے تھاما تھام کر اس شخص کے حوالے کیا جیسے ہی حوالے کیا وہ شخص لے کر آگے بڑھا کہ اب وہ اونٹ گرنا شروع ہوئے ایک دو تین جتنے اونٹ کا وعدہ تھا یعنی اسی اونٹ کہ اسی اونٹ ویسے نکل رہے تھے جیسے جس رنگ کے اور جس آنکھوں کے کہے گے وعدہ کیا گیا تھا یعنی وہ سرخ اونٹ بھی تھا وہ سیاہ آنکھیں بھی تھیں کہ اسی اونٹ برامت ہوئے رسول کا وعدہ پورا ہوا وہ شخص خوش ہوا اپنی قوم میں چلا گیا بس دانے محترم ایسی یہ دھیروں روایتیں ملیں گی جو اپنے زمانے میں اللہ کے رسول کے ولی نے ان باتوں کا اظہار کر کے بتلایا لیکن یہ ساری چیزیں سارے حقائے کہ جن کی طرف مولا کائنات مسلسل توجہ دلارہے ہیں اللہ کے رسول ساری زندگی توجہ دلاتے رہے لیکن تاریخ میں جو چیز ایسی نظر آتی ہے نا جس نے لوگوں کو اس عرفان اور اس معرفت کے مرحلے تک نہیں پہنچنے دیا یا لوگوں نے اس حق کو ویسا جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا نتیجے کیا نکلے نتیجے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہم دوبارہ صرف جنگ جملوں میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کی خلافت کا دور ہے کہ جہاں پہلی جنگ کے اندر اٹھارہ ہزار آدمی قتل کیا جاتا ہے اٹھارہ ہزار آدمی اگلے سال دوسری جنگ ہوتی ہے ستر ہزار مسلمان مارا جاتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس درمیان میں کبھی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھئے تو مولا کائنات کے وہ الفاظ گواہی دیں گے وہ پیغامات گواہی دیں گے وہ خطبے گواہی دیں گے کہ کن چیزوں کی طرف مولا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری امت و میرے چاہنے والے و میرے لشکر والے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے صحابی کے صفت بیان کی تھی جو صحابی کی عبادت اور کمال بیان کیا تھا وہ معرفت کا لیول نظر ہی نہیں آتا کہ نتیجہ کیا ہے کہ جب عقائد اور معارف کے اندر ایک مؤمن ایک مسلمان ایک سپاہی اس درجے تک نہیں پہنچا تو نتیجہ کیا ہے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کسی بھی فتنے کے اندر جو معاشرے میں سر اٹھاتا رہتا ہے اس فتنے میں انسان مبتلا ہوتا رہتا اور یہ ہر زمانے کے اندر جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا چونکہ ختم کر رہا ہوں اس لئے آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ فتنےوں کے زمانے اور یہ فتنے ہمیشہ ہر زمانے میں اٹھتے رہیں گے خاص طور پر یہ غیبت کا زمانہ کہ جہاں فتنے مسلسل یہاں انسان کے پاس کیا راستہ ہدایت کا کھلا نہیں ہے یقیناً کھلا کیا اہل بیل کی روایت کی کتابیں موجود نہیں ہیں بلکل موجود ہیں کیا ہمارے پاس محجل بلغہ موجود نہیں ہے بلکل موجود ہے کیا ہمارے پاس صحیفہ کاملہ موجود نہیں ہے بلکل ہے ہمارے پاس مفاتح الجنان نہیں ہے وہ بھی ہے کیا ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے ہماری زبانوں میں اس کا ترجمہ نہیں ہے سب کچھ موجود ہونے کے بعد آج بھی مسلمان پریشان اسی لیے ہے کہ سب کچھ ہے تو صحیح لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں کتنی چیزوں کے متعلق کتنی وضاحتیں ایسی لکھ دی گئیں کتنی وضاحتیں ایسی پیش کر دی گئیں کہ جن وضاحتوں کو یہاں ممبر سے نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن کتابوں کے اندر وہ ساری وضاحتیں ہیں کہ کیسے ایک مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا کیسے ایک سیدھا ساندھا مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں میں نے اپنی عبادتوں کے مراحل پورے کر لیے میں نے اپنے حقائق کی ذمہ داری پوری کرنی پس اسے دنیا نے کیسے بہکایا ہے یہ دنیا کے بہکاوے کس کس انداز کے ہو سکتے ہیں جو میں نے وسیعت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جملہ کیا تھا دنیا کے طرف مائل مت ہونا چاہے لاکھ دنیا تمہارے قدموں میں آتی رہے تو مائل مت ہونا اس لیے کہ دنیا کو جو بیان کیا گیا ہے وہ سراب کی مانند سائے کی مانند بیان کیا گیا ہے سائے اگر انسان آگے دیکھ رہا ہوں تو جتنا سائے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا سائے اس سے ہمیشہ آگے رہے گا لیکن سائے کو اگر انسان پیچھے چھوڑ دے اور پرواہ کرنا چھوڑ دے تو اس سائے کبھی انسان کی پرواہ کرنا چھوڑتا نہیں ہے وہ انسان کا پیچھا کبھی چھوڑتا نہیں ہے دنیا بلکل ویسی ہی ہے اگر دنیا کو لا تمہار کے چلو گے تو دنیا خود قدموں میں آئے گی اور جتنا دنیا کے پیچھے چلو گے اتنا ہی دنیا پی لالت دکھائی گی بس یہی راز دنیا کہ مولا کائنات نے خطبوں کے اندر خطوط کے اندر پیغامات کے اندر اپنے سپاہیوں سے متعلقہ جو شکوے ہیں ان شکووں کے اندر ہر مقام پر بیان کیا ہر مقام پر یہ چیز وضاحت کے ساتھ پیش کی کیوں مولا کے چند ہی سپاہی ایسے تھے چند ہی لوگ ایسے تھے کہ جو ایسے نظر آتے ہیں کہ جو مولا کے کہے پر جو کہا ہے جیسا کہا ہے عمل پیرا ہونے پر راضی ہیں جب فتنے اٹھتے تھے کہ فتنے اس وقت نہیں اٹھے ان جنگوں کے درمیان کتنے فتنے اٹھے ہیں بعض فتنوں کی وجہ سے مولا کو اپنی کامیاب جنگیں روکنی پڑھنی کامیابی سے ایک لمحہ پہلے بعض روایتیں کہتے ہیں بس پانچ منٹ اور ہوتے ہیں چند لمحے اور ہوتے ہیں فساد ختم ہو جاتا لیکن چونکہ یہ فساد اپنے والوں کے درمیان پل گیا تھا چونکہ مولا کے اپنے ساتھی مولا کو مارنے کی دھبکیاں دے رہے تھے مولا تلوار سے ڈرتے نہیں تھے جو خیروں کی لاکھوں تلوار کا مخابلہ اکیلا کرنا جانتا ہو اپنوں کی تلوار سے کیوں نہ رہے گا معاملہ یہ ہے کہ فتنہ اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر انسان جب اپنی عقل کھو بیٹھتا جہاں انسان ان فتنوں میں شکار بن جاتا ہے تو اسے سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض مقامات پر مولا نے ان کامیابی کو روک کر اپنی جنگوں کو روک کر ان چیزوں کو روک کر سمجھایا ہے کہ یہ فتنہ ہے کہ جس فتنے کو تم سمجھ رہے ہو کہ حق ہے حق یہ نہیں ہے حق وہ ہے کہ جو علی ابن عبی طالب کہے حق وہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں حق وہ ہے کہ یہ قرآن نادق کہہ رہا لیکن نہیں سمجھ میں آتی ہے بات آج بھی ایسے مسائل آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں نظر آئیں گے کہ جہاں سرکارِ حجت کو چھوڑ کر جہاں قرآن کے واضح پیغامات کو چھوڑ کر ہزاروں قسم کے دنیا کے فتنے ایسے ہوں گے جو آپ کو مختلف نام لیتے نظر آئیں گے لیکن کیا یہی فتنے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں اپنی چہالت کی وجہ سے آگے بڑھ جانا یہ کچھ ہے کوئی ہدایت کا سرچشمہ ہے کبھی قرآن کی ان آیات یا ان چیزوں کی طرف غور کرنے کا جو بربردگار قرآن میں کہتا یا قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ طالب اڑھے ہیں یہ ٹون انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہ ٹون خدا ودن مطال نے کوئی بہت ہلکے انداز میں نہیں کہا ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے پس یہ جو انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے بلکل واضح مسئلہ یہ کہ انسان توجہ نہیں کرتا مسئلہ یہ کہ انسان ان کی طرف راغے بھی نہیں ہوتا پس ذانے محترم بات کو یہاں روک کر یہ جو اصحاب کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہی اصحاب ہیں کہ جن میں سے بعض اتنے پکے اور اتنے مولا کے جانسار اصحاب تھے کہ جب بیسنی کا دن گزر رہا تھا آج بیس ماہ رمضان مکمل ہو گئی شب اکیس آگئی اور یہ وہ شب ہے کہ جو آخری شب ہے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بیسنی کے دن کے بارے میں جناب محمد ابن حنفیہ کے روایت ہے کہتے ہیں کہ میرے بابا میں ہمت نہیں تھی نقاحت اور کمزوری بہت زیادہ تھی اور اس عالم میں میرا بابا جو بار بار غش کھا جاتا ہے بار بار غشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے بس لمحے گزرتے رہے ایک مرتبہ مولا نے اپنی اولاد کو جمع کرنا شروع کیا حکم دیا میری اولاد کو جمع کیا جائے امام حسن مجتبہ آگئے دیگر اولاد آنے لگی کا معلوم کیا گیا امام حسین نظر نہیں آتے امام حسن سے کہا گیا جاؤ جا کر دیکھو بھائی کہاں ہے امام حسن مجتبہ سے روایت کیا ہے کہ جب وہ کمروں میں تلاش کرنے گئے نہ حجروں میں تو دیکھا ایک تاریخ حجرے میں سید و شہدہ گریہ فرما رہے تھے اپنے بابا پر آنسو بہا رہے تھے ساری کائنات اپنے لفظ اپنی زبان سے کہتی ہے نا یا حسین کہہ کر آنسو بہا رہے تھے آج حسین کا گریہ نہیں رکھتا کہ عالم یہ تھا کہ اتنا گریہ تاریخ تھا کہ زبان گریہ سے باہر آ چکی تھی انتہا ہی گریہ کا عالم کہ وہ وقت گزر رہا تھا بھائی نے بھائی کو ساتھ لیا ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آئے کہ بیٹا صبر کرو بابا یہ بیٹے کو سمجھا رہا ہے بیٹا صبر کرو امام حسین کا یہ جملہ علماء پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں اے بابا آپ کی وجہ سے تو حسین کی آگ سے آسو بہ رہا ہے آپ کی شہادت پر ہی تو حسین نے آسو بہانا شروع کیا ہے اے بابا جب ہمارے نانا رخصت ہوئے تھے آپ نے سر پر شفقت پراہ ہاتھ رکھا تھا جب ہماری مادرے گرامی جا رہی تھی آپ نے ہمیں کلیجے سے لگا لیا تھا اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں ہم بے سہارا ہوتے ہیں آج حسین کا قریہ کیسے رکھیں ایک مرتبہ حسین کو بھلا لیا بٹھا دیا پس وقت گزرتا رہا غشی سے افاقہ ہوتا تھا پھر غشی میں جاتے تھے پس اس عالم میں میرے مولا نے جو چند لمحے گزارے ایک مرتبہ اپنی ساری اولاد کو جب جمع کر لیا نا ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ کو قریب کیا ساری اولاد میں سے ایک ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبہ کے ہاتھ پر رکھنا شروع کیا بیٹا یہ سب تمہارے حوالے ہیں ایک مرتبہ ساری اولاد جب امام حسن مجتبہ کے حوالے کر دی ہی کچھ دیر گزری تھی کہ پھر غشی تاری ہوئی اب جو غشی سے افاقہ ہوا دیکھا ایک بی بی ہے تیرہ سال کے بچے کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور ایک مرتبہ بکا کرتے ہوئے سسکیا جاری ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی آگ کھلی معلوم کیا کون بی بی ہے جس کی سسکیوں کی آواز آتی ہے ایک مرتبہ بتلایا گیا جناب ام المنین ہے گریہ کناہ ہے سوال کیا آقا اے میرے والی میرا آپ باز اس خابل نہ تھا اب حسن مہجبہ کے حوالے کرتے ہیں ایک مرتبہ قریب بلایا اب باز علمدار کو قریب کیا امام حسین علیہ السلام کو قریب کیا ایک مرتبہ ہاتھ لیا اب باز علمدار کا ہاتھ لے کر حسین کے ہاتھ میں رکھا سوال کیا اب باز یہ کون ہے کہا یہ میرا آقا ہے حسین سے پوچھا کون ہے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ایک مرتبہ اب باز علمدار سے وسیعت کی اے اباس لا تشرب الماہ خبلائی اشرب اطفال الحسین اباس وسیعت یاد رکھنا اباس وسیعت یاد رکھنا کربلا کے میدان میں جب حسین کے بچے پیاسے ہو اپنے ہوتوں سے پانی مت لگائی ہو یہ تیرے باپ کی وسیعت ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بس ایک وسیعت اور سکر کرو آپ کی خدمت میں ایک وسیعت اور سنیے میں نے علماء عراق کی کتابوں میں پڑھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک وسیعت اور کی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہنے لگی اے بابا نا کہاں ایسا ہو کہ ہمیں سفر کرنا پڑے ارے کوئی مجھے ایسا بھائی عطا کیجئے جو میرا کفیل بن سکے جو میرا ذمہ دار بن سکے ایک مرتبہ کہنے لگے حاضہ حسن و حاضہ حسین ارے یہ تیرے بھائی حسن ہیں یہ تیرے بھائی حسین ہیں یہ تیرے سارے بھائی کھڑے ہیں تم کسی کو کہو یہ سارے تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے کہ نہیں بابا یہ تو میرا امام ہے میں یہ نہیں چاہتی ایک مرتبہ نگاہ رکی کس پر رکی ایک کمر بنی حاشم ابباس سے عالمدار پر آ کر نگاہیں رکی ایک مرتبہ اشارہ کیا بابا حاضہ یہ میرا بھائی ابباس ایک مرتبہ ابباس کو بلایا اب شہزاد ابل فضل الابباس کو بلائے کر بہن کے ہاتھ میں ہاتھ تھمایا ایک مرتبہ کہنے لگے ایک بھائی حسین کے ساتھ وسیعت کی تھی ایک اپنی بڑی بہن کے ساتھ وسیعت کی اور اب کیا وسیعت فرمائی کہا بھی وضیعتم منی لئے گھ آئے ابباس یہ میری خاص امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں اے سمانت سے خبردار رہی ہو ابباس ارے جو کفیلے سہنب بنا ہے ارے ابباس جو سہنب کا رکھوالہ بنا ہے جو سہنب کا خدمتگار بنا ہے ارے جس شہزادی کو بڑا ناز دا ارے جس کا ابباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے سہنب کی چادر پر ہاتھ ڈالے جب مولا ابباس جانے لگے شہزادی نے سوچا ہوگا ارے اب میرا بھائی کفیل جا رہا ہے اب میرا کفیل ابباس سے علمدار جا رہا ہے اب میری پردے کی سمانت گول لے گا بس وقت گزرا رات گزرنے لگی مولا کائنات وسیعتیں کرنے لگے بس کچھ دیر گزری تھی اصحاب کو بلائیا آخری لمحے ہے نا ایک مرتبہ اصحاب آئے ہوجور ابن عدی آ کر مولا کا مرسیہ مولا کے سامنے پڑھنے لگے مولا خوش ہوئے کا ایک مرتبہ کہنے لگے ہوجور تمہیں اس محبت کی سزا دے گا زمانہ یہ زمانہ تجھے علی کی ولایت پر بہت سزا دے گا کہا مولا ایک مرتبہ مولا نے کچھ وضاحت کی کہا یہ زمانہ تجھ سے کرے گا علی سے براعت کرو علی سے اظہار بیزاری کرو ایک مرتبہ کہنے لگے خدا کی قسم مولا میں آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا اب چاہے مجھ پر جو آفت آتی ہے آ جائے ایک مرتبہ مولا نے اسے بڑی تسلی دی بہت پر بہت سا سرا ایک مرتبہ جب اسبخ ابن نباتہ نے ملاقات کی نصیحت کی کہا ایک مرتبہ نصیحت کے چند جملے کہیں کہا اے اسبخ یاد رکھنا کل علی تمہارے ساتھ تھا آج تمہارے لئے عبرت بن گیا ہے کل علی تم سے جدہ ہو جائے گا اے علی آپ یہ کیسی وسیعتیں فرما رہے ہیں ایک مرتبہ جب چند ساعتیں گزر رہی تھی کہنے لگے سلونی سلونی قبلان تفقدونی اے میرے اصحاب جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم اپنے درمیان نپا ہو لیکن اتنا یاد رکھنا اب علی کمزور ہو گیا ہے زیادہ سوالات مت کرنا بس یہ لمحے گزر رہے تھے مولا نے آخری ملاقات کی ہے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا حافظکم اللہ اب قیامت میں اب محشر میں علی سے ملاقات کرو گے جاؤ میرے اصحاب اب ہم جدہ ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ اصحاب اٹھے اصحاب جب جانے لگے بی بیوں کی صداے بلند ہوئیں بی بیوں نے گھریا کرنا شروع کیا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جانتے ہوئے رکا کہا ہے میرے اصحاب رک جاؤ یہ سن رہے ہو یہ کس کی صداے بلند ہو رہی ہے یہ رسول کی بیٹیا ہے ایک دن کوفہ آئیں گی ان کی حرمت کا خیال کرنا ارے ہائے یہ شہزادیاں جب بے چادر ہو کر بھوکی پیاسیاں کوفہ میں داخل ہوئی تھی نہ کوئی چادر دینے والا تھا نہ کوئی سہارہ دینے والا تھا اے علی آپ دنیا سے رخصد ہوئے ہیں بچوں نے خسل و قون کا انتظام کیا پس آخری نمہیں آئے ہیں مولا کو خسل و قون دے کر جب تدفین کا مرحلہ تھا یہ جنازہ اٹھا وسیعت تھی پیچھے سے جنازہ تم اٹھاؤگے آگے سے جنازہ خود اٹھے گا جہاں جا کر یہ جنازہ رک جائے وہاں پر مجھے دفن کر دینا ہائے رے خربتِ علی جہاں کوفہ سے نکلا جنازہ نجبِ اشرف کی بادی میں پہنچ کر جب یہ قبر بنائی گئی خبر پوشیدہ کر دی گئی بلکل ویسے ہی جیسے بنتِ رسول کی خبر پوشیدہ ہوئی تھی آج علی مرتضی پوشیدہ دفن ہو گئے نہیں وضایا گیا ارے علی کی قبر کہا ہے ہائے رے خربتِ علی آج علی کی اولاد یتیم ہو گئی اب جب قریب ہے چند دن گزریں گے عید کا مرحل آئے گا نجا نے یہ بیٹی آیا اپنے باپ کے بغیر ارے کیسے عید کی لبیت بروردگارہ دنیا اور آخرت کے ہر خیرم سب کو عطا فرماؤں دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوز فرماؤں مالک تجھو واسطہ محمد وآل محمد کا بشکل کشا کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرماؤں بروردگارہ ہم سب کی مشکلات کا خاتمہ فرماؤں مالک تجھو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے رزق حلال میں برکت و غصبت حتا فرماؤں بروردگارہ ہم سب کی جو دیلی حاجتیں اور تمنائیں انہیں پورا فرماؤں بروردگارہ نجف اشرف میں زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرماؤں بروردگارہ تجھو واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف بار بار نصیب فرماؤں بروردگارہ زمانے کے مام کے ضرور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں قرار فرماؤں ماتمِ غصائے